نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ خراتے لینے لگے پھر آپ نے نماز پڑھی اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے پھر خراتے لینے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس کے بعد نماز پڑھی پھر صفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر رات گزاری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا عمرو اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور کبھی صفیان نے انیسارہ کے بجائے انشمالہ کا لفظ کہا مطلب دونوں کا ایک ہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کر لیا پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراتوں کی آواز آنے لگی پھر آپ کی خدمت میں معزن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا صفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمرو سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں دل نہیں سوتا تھا عمرو نے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 138 موسیقی